السلام علیکم کیسے ہو پیارے بچوں آلاف جو فائن اوکی ٹھیک ہے عزیز طلبان پچھلی کلاس میں ہم نے پہلی جماعت کے نلیکلی نظام تدریز کا پہلا سنگمیل نلیکلی نظام تدریز کا پہلا سنگمیل یعنی علیف علیف مدعا ہم نے اس کو اچھی طرح سے پڑھ کر اور لکھنے کی بھی مشغل کیے تھے آئیے اس کو ایک بار پھر دھوراتے ہوئے ان الفاظ کو ان منفرد حرف کو ایک بار پھر ہم پڑھتے ہوئے ان کے آوازوں کو ریکال کرتے ہوئے آج کی کلاس میں ہم ان حرفوں کے مختلف اشکال کے مطالعہ معلومات حاصل کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہ کیا ہے علیف علیف مدعا لام میم نون رے اور یہاں پر کیا ہے بریکٹ میں کیا دیا گیا ہے مد اور یہاں پر نون ہے نون کو دیکھئے نختہ نہیں ہے عام طور پر اردو زبان میں جس نون پر نقطہ نہیں ہوتا اس کو ہم نونِ غُنَّا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نونِ غُنَّا جس کا استعمال جیسے کہ ماں لفظ ماں میں ہوتا ہے میم علیف نونِ غُنَّا میم علیف نونِ غُنَّا دیکھئے یہاں پر میں دیکھوں گی میم علیف نونِ غُنَّا ماں اسی طرح اگر میم علیف نون آجائے تو یہ کیا ہوتا ہے ماں ہوتا ہے اور یہ ماں ماں انہیں نون کی آدھی آواز آئے گی ٹھیک ہے اب اس کی آوازیں کیا ہیں علیف کی آواز ا آ ل م ن اور ر اوکے ویری گوٹ چلیے آج ہم ان حروفوں کی ان حروف کی مختلف اور بدلتی ہوئی اشوال سے متعلق معلومات حاصل کریں گے دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے کیا ہے علیف کیا ہے علیف یہاں پر کیا ہے علیف کی ابتداء میں کیسی شکل بنے گی اگر علیف کسی حرف کے درمیان میں آجائے تو کیسی شکل بنے گی اور اسی طرح علیف آخر میں آجائے تو اس کی کیسی شکل بنے گی یہاں پر دیکھئے عام طور پر علیف کی شکل ابتداء میں درمیان میں اور آخر میں سیم ہی ہوتی ہے علیف علیف لا میم علم علیف لا میم یہاں پر علیف ابتداء میں آیا ہوا ہے یہاں پر میم علیف لا مال کیا ہے میم علیف لا مال یہاں پر علیف درمیان میں آیا ہوا ہے اور یہاں پر کیا ہے میم علیف ما لا مالیف لا میم علیف ما لا علیف لا یہاں پر دیکھئے علیف آخر میں آیا ہوا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا عام دور پر علیف کی شکل چاہے وہ ابتداء میں ہو درمیان میں ہو یا آخر میں ہو ایک جیسی ہی ہوتی ہے اور یہاں پر دیکھئے نیکسٹ عورف کیا ہے لام کیا ہے لام یہاں پر لام کی ابتدائی شکل درمیانی شکل اور یہ آخر میں آنے والی شکل یہاں پر دیکھئے یہاں پر صرف آدھا لام یعنی صرف لام کی شکل لکھا گیا ہے لام کی شکل لام علیف لا لام لال لام کی ابتدائی شکل یہاں پر لام درمیان میں آیا ہوا ہے جیسے مم علیف ما لام علیف لا اور یہاں پر دیکھئے آخر میں لام کی شکل نہیں بلکہ پورا لام لکھا گیا ہے جیسے کہ میم لام مل میم لام مل اور اس کو زبر ملا کر پڑھیں گے تو میم لام مل اگر اسی طرح یہاں لام نون کے ساتھ آ گیا تو نون لام نل اسی طرح اگر پے کے ساتھ آ جائے تو پے لام پل ٹھیک ہے ویری گوڈ کم آن نیکسٹ حرف کیا ہے میم کیا ہے میم آپ یہاں پر دیکھئے اصل میں میم کی شکل کتنی بدلی ہوئی ہے ابتداء میں کیسے بدلی ہوئی ہے درمیان میں کیسے بدلی ہوئی ہے اور آخر میں کیسے آئی ہوئی ہے یہاں پر دیکھئے میم علیف نون مان یہ جو ریٹ کلر میں لکھی گئی ہے یہ میم کی ابتدائی شکل ہے میم علیف نون مان علیف میم نون آمن یہاں پر دیکھئے میم کی درمیانی شکل ہے میم کی درمیانی شکل ہے اور کبھی کبھار خوف کے لفظ کے اعتبار سے ابتداء میں بھی میم کی ایسی بھی شکل آتی ہے جیسے کہ اگر ہم اس کو علیف کو چھوڑ کر پڑھیں گے تو میم نون من بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور نون علیف میم نام نون علیف میم نام عام طور پر جب کوئی حرف آخر میں آتا ہے تو پورا لکھا جاتا ہے آخر میں آئے تو اس کی شکل کے بجائے پورا لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھئے مان آمن نام اب نیکسٹ ہوف کونسا ہے نون نون دیکھئے علیف لام میم اور نون دیکھئے یہاں پر نون نون میں کی ابتدائی شکل ایسی ہوتی ہے نون اگر کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس کی شکل اس طرح تبدیل ہو جاتی ہے اور یہاں پر آخر میں آ جائے تو اس طرح رہتی ہے نون میم نم نون میم نم یہاں پر دیکھئے لفظ انار میں نون درمیان میں آیا ہوا ہے آلیف نون آلیف نا رے آنار آلیف نون آلیف نا رے آنار آلیف میم نون آمن آلیف میم نون آمن رے رے کی بھی یہاں پر اتدائی درمیان میں الگ الگ شکال بنتی ہیں رے نون رن نون رے میم نرم آم دیکھئے آم پر نون کی شکل کئی سے آئیی بھی ہے نون رے میم نرم نون رے نر ٹھیک ہے بچو